بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس پروگرام کے معزز محبان حکم مستقم محترم مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن صاحب حضرات ساتذر اکرام عزیز طلبہ حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن صاحب کے عزق و مقصد علمی اور تجرباتی بیان کے بعد صحیح بات یہ ہے کہ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے اور شاید ہمارے پیٹ سے بھی پوچھئیے تو وہ بھی شاید ادافت میں رکھتے ہیں اور ایک چیز مزید ہے کہ خود میری طبیعت آج سو ڈگری سوٹ بخا رہے ہیں میں اسی حالت میں بہرحال آنا تیر تھا اس لئے حاضر ہو گیا عرض یہ کرنا ہے صرف ایک بات کے آج جو آپ کا قرآن سن کر جو مجھے خوشی روی ہے دیلی اور جو مصورت پر سوس کی ہے صحیح بات یہ ہے کہ اس کو الفاظ کا جامعہ میں پنانے پر قدرت نہیں رکھتا میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرات کو کہ آپ حضرات نے واقعیتاً بڑی محنت کی اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کے حضرات کے ساتھ اکرام کو کہ انہوں نے جو آپ کو محنت کرائی ہے آپ میں جو جرحت پیدا کی ہے جو بیواقی پیدا کی ہے اور جو حوصلہ آپ کو دیا ہے اور جس صلیقے کے ساتھ آپ کو قرآن پیش کرنے کے لئے تیار کیا ہے واقعا ترموزرات بھی بڑے ہی قابل مبارک بات ہیں یعنی کوئی ایک آت تو کمزور ہو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ شاید ایک دو تو ہوتے ہی ہیں لیکن کوئی بھی اگر میں حکم ہوتا تو مجھے رہے بھی فیصلہ مشکل تھا کہ کس کو کت نمبر کم ہے اور کس کو زیادہ ہے فیصلہ مشکل ہو رہا تھا کہ کون کس پر خوابی ہے بہترحال اللہ تعالیٰ مزید قسمت غلطیات سے سرفراز فرمائے میں اس موردے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں شعبہ انگلیش کے نگران مجھدل اسلام اکیڈمی کے ڈائریکٹر مہترم مولانا ڈاؤٹر محمد شکیف پاسمی صاحب کو بھی کہ وہ خود ماشاءاللہ باسلاہیت ہیں اور گردو عربی انگلیش تینوں زبان میں پڑی اچھی مناسبت رکھتے ہیں موسیقی اتفاق سے آج ہی کا بات ہے کہ مجھے انگلیش ایک لیٹر بھیجنا تھا میں نے کھڑے کھڑے سکر کیا اسی آج بارہ مجھے دن میں موسیقی تو جب آدمی کو شعبے کی ذمہ دار کو گہری مناسبت ہو اور فکر مندی بھی ہو تو پھر کام ہوتا ہے مولانا شکیف صاحب کی اسی گہری فکر مندی اور صلاحیتوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ جو جماعتیں نکل لہی ہیں بہت کامیاب اور بڑا اچھا نتیجہ اس کا سامنے آتا ہے صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ ادرات اپنی قطیمت کو محسوس کر لیں میں درے دل سے یہ بات نکلتی ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ ادرات اجت الاسلام بانیہ دار ان دیوبن کے خوابوں کی تکمیر ان کے خوابوں کی تعمیر تعمیر شیعب علید مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے ان تمناؤں کی تکمیر حکیم الاسلام عزت مولانا قطری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے منصوبوں کی توصیلی شکل ہیں حضرت مولانا محمد صوفیان صاحب تاسمی ملتظل اللہ علیہ مہتبین دارتوں وقت تیوبن کی شبان آروز توجہات اور مولانا محمد شکیب صاحب تاسمی کی مسلسل نگرانی کا یہ نتیجہ اور آپ کے اساتذرے کرام کی محنتوں کا یہ سمرہ کسی بھی ادارے کی کامیابی اور کسی شعبے کی کامیابی کے لئے مدار اساتذر سے مداران کا باصلہیت ہونا ہے یہاں میں دونوں چیزیں جمع پاتا ہوں اس لئے نتیجہ تو بہتر سے بہتر آنا ہی ہے آپ اگران تشنا امت کی آواز ہیں آپ اگران درقیقت آج امت مسلمہ کی جو پیاسی ہے وہ آپ کی منتظر ہے نوٹ صاحب نے جو بھی بات ارز کی کہ مساجد میں ایسے خطبہ کی ضرورت ہے میں اگران کے بات اتنی قیمتی ہے کہ میرا انگلینڈ جانا ہوتا ہے لندن کی مساجد میں میں نے دیکھا کھانے کوئی اورپ کے لوگ نہیں سب انڈین پاکستانی ہیں لیکن جب تقریب کسی اردو خطیب کی شروع ہوتی ہے تو اس میں پچاس بیٹھے رہ جاتے گا اور انگریزی خطیب کی شروع ہوتی ہے تو اس میں پانسو بیٹھے رہتے گا یہ فرق ہے دیکھیں یہ اردو جماعت بھائی اور جو مساجد انگریزی والوں کیا وہاں تو انگریزی میں ہی پیدا اور وہاں تک بھی نہ جائیں گے خود ہیں دوستان میں بھی آپ نے کھوما نہیں دیکھا نہیں لڑس صاحب نے بڑے تجربات کی بات کہی ہے کہ ساؤنڈیا کے خاص طور پر مساجد میں تامیلانڈ اور کھناٹکا یا کیرل وغیرہ مساجد آپ دیکھیں گے وہاں بیانات اب انگریزی میں ہی شروع ہو گئے اردو کے بیانات نہیں ہوتی چونکہ میرا اس علاقے سے کافی تعلق رہا میں نے قریب سے دیکھا وہاں بھی چھوڑ دیجئے آپ اپنے اس علاقے میں دہلی میں بمبئی میں اور پٹنے میں دیگر مساجد میں آپ جائیے آپ کو حیرت ہوگی سنجھہال یہ بن گئی ہے کہ جب اردو بیانات ہوتے ہیں تو وہاں پر صرف بڑے نظر آتے ہیں نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا نظر نہیں آتا ہے آپ نے سوچائے کیا ہے وہ اردو پوری آپ کی اور ہماری نہیں سمجھ رہے ہیں ہماری اردو پوری وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس نے موٹ کے چلے جا رہے ہیں اور یتین معنی ہے آگلی بات مذہبینی آدمی ہوں آپ جانتے ہیں پھرتا رہتا ہوں اس لئے آپ کو اندازہ ہوگا آج اردو بھی ہماری پوری اردو بھی نہیں سمجھ رہے ہیں اردو بھی نہیں سمجھ رہے ہیں آپ جو سمجھیں کہ وہ اردو سمجھ رہے ہیں نہ وہ اردو لکھنا جانتی نہ بولنا جانتی نہ پڑھنا جانتی ہے آپ اور ہم جیسے مدرسوں میں پڑھنے والے تعلیم یافتہ لوگوں میں تو دو ہی تین فیصد ہیں جو پڑھا لکھا تب تابعی کو انگریزی تو جانت رہے سمجھ رہے ہیں اردو نہ بولنے پر قدرت ہے نہ صحیح طریقے سے وہ سمجھ بھی نہیں پا ایسا لگتا ہے جو سلسلہ چل رہا ہے کہ شاید دس بیس سال زیادہ دیکھ سے دس سے بیس سال کے بعد انگریزی ہی سمجھیں کہ لوگ اردو سمجھنے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہو جائے بہت کم ہو جائے یہ سنتحال بہت نہیں تھی ایک قرآن میں میں شریف تھا پانچ سو کریم افراد تھے یعنی وہ لوگ کے ذمہ داران تھے خالص ان سے ان کے تأثیرات تحرینی طور پر مانگے گئے تھے خالص اردو کا قرآن اردو کی لوگ بیٹھے ہوئے اور یہ اعلان کر دیا تھا کہ کوشش کرنا ہے کہ اردو ہی میں مٹھے ہیں تو اس پانچ سو میں ایسے تو تین سو ہی تأثیرات ہی تحرین آئے اور تین سو میں سریف بائیس افراد میں لکھی بھی تحرین تھی بائیس باتیا سب اندی آنگریزی بغیر یہ اسی ملک کی بات کر رہا ہوں اور نورت انڈیا کی بات کر رہا ہوں بہرحال عزیزو سنتحال بڑی عزی کو غریب ہو گئی ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ذبہ دارہ نے دارہ کیونکہ انہوں نے شعبے کے اطیام کا فیصلہ کیا اور اس کے لئے بینت ہیں اور شبانہ روز اس کے لئے قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور آپ کے ہر مسائل کی طرف متوجہ ہیں اللہ میں جزائے خیر دے اور آپ درات کو مزید حوصلہ عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ آپ درات کو دین کا دعائی بنائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے خدمات کو قبول فرمائیں اس وقت تو مجھے صرف یہی کہنا تھا دعا کر لیں اللہ تعالیٰ ہمارے پرام کو کمیان فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ